ہمارے چینل سے چونے کے لئے میرے بلک پر ایسے سبسکرائب کریں اس لئے ہند کا حسان انہیں سب نے کہا سنیے فرماتے ہیں مکتہ میں برینی کے رضا گوھر سے سنتے رضا کعبے سے آتی ہے صدا میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو کہ چاولوں کے سبھی دانے دیکھیں نہیں جاتے آپ لوگ بولیے سبحان اللہ چلیں آپ کے محلے پر ایک شیئر سنا رہا ہوں بڑے آرام سے رہتا ہے وہ محلہ اب تو بولیے سبحان اللہ بڑے آرام سے رہتا ہے وہ محلہ جس محلے میں پڑھا جاتا ہے سبحان اللہ اب بولیے سبحان اللہ پرے آرام سے رہتا ہے وہ محلہ میں آپ اس سے پیسے نہیں مانگ رہا یافہ یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اپنے گھر کی جو پرر زمین ہے آپ محنも کر دیجئے بلکہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں بس سبحان اللہ بولی ہے سبحان اللہ بولنے کے فضیلت یہ ہے کہ کوئی بندہ مومن سبحان اللہ بولتا ہے ایک پہلے میں ساتھوں سمین ساتھوں آسمان رکھ دیا جائے ایک پہلے میں سبحان اللہ رکھ دیا جائے تو سبحان اللہ کا پہلہ بھاری ہوگا اور ساتھ و زمین ساتھ و آسمان کا حلقہ ہوگا تو چاولوں کے سبھی تانی دیکھے نہیں جاتے محبت ہو تو گھرانے دیکھے نہیں جاتے محسوس کرو زمانے والوں صرف ہم کو ہم فقیروں کے خزانے نہیں دیکھے جاتے ہم فقیروں کے خزانے نہیں دیکھے جاتے ہم فقیروں کے خزانے نہیں دیکھے جاتے اب آئیے خطابت فرمانے کے لیے کیسے مقرر کو پیش کر رہا ہوں جن سے میں مراد حافظ غاری محمد مشیر صاحب کی بلا ہے ان کے آنس کا بھی شہ سماعت فرمائے کہ باعتب پھر عطب کا مکان آ رہا ہے محمد کا اب غلام آ رہا ہے سخن کی حلاوت کرے ناز جس پر وہی آج شیر کلام آ رہا ہے منور کرے دل کو جن کی خطابت خطابت کا اب وہ امام آ رہا ہے حضرت گزائی سے حضرت محفیل السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی برکاتہ نعمتہو ونہو صلی علی رسول کریم اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الْأَمِنُ الْمُبِينُ الْمَتِينُ الْمُعِينُ الْقَرِيمُ وَنَحْنُ وَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ غَبِّرْ عَلَمِينَ غَوثِ عَظَمْ بَمَنِي بِي سَرُو سَامَا مَدْ دَي غَوثِ عَظَمْ بَمَنِي بِي سَرُو سَامَا مَدْ دَي قِبْلَ دِی مَدْ دِي قَعْبِ اِمَا مَدْ دِي وَا وَا سُبْحَانَ اللَّهُ اور جدھر جدھر بھی کہے وہ کرم ہی کرم کرتے گئے کسی نے مانگا نہ مانگا یہ جھولی بھرتے گئے اور سلام اس پر کہ جس نے دشمنوں کو قبائیں دی سلام اس پر کہ جس نے دشمنوں کو قبائیں دی سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی اور حضرات سرکارِ عالی حضرت امام عدرزا خان فاضلِ برعلمی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں تیرا قد مبارک گلبن رحمت کی ڈالی ہے تیرا قد مبارک گلبن رحمت کی ڈالی ہے اسے وہ کر تیرے رب نے بنا رحمت کی ڈالی ہے اور حضرکارِ عالی حضرت امام عدرزا خان فرماتے ہیں در تھا کی عسیہ کی سزا اب ہوگی یا رضی جزا در تھا کی عسیہ کی سزا اب ہوگی یا رضی جزا دی ان کی رحمت نے صدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں دی ان کی رحمت نے صدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں حضرات عیق سننے انہیں سنانے سے قبل رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہے بے قسم پناہ میں ہم اور اب محبت کے ساتھ دروتِ بہت پیش کرو پڑے باوزے بلند اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا شفیہ نابی ونہ نبینا مولانا محمد و بارک وسلم صلو علیہ صلات و سلام علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرتِ حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنتوں پر عدم عمل کرتے ہوئے بہت تیزی کے ساتھ ناتِ پاک دو شیل آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں آپ حضرت محبت کے ساتھ سماعت فرمائے سلام علیہ یا یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ سلام علیہ یا یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ کہ سر ورہ کہوں کے مالک مولا کہوں تجھے سر ورہ کہوں کے مالک مولا کہوں تجھے کہ سر ورہ کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے باگ خلیل کا گلے باگ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے سر ورہ کہوں کہ مالک لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا لیکن کہ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خلیل خلیل کا خلیل کا کا خلیل کا آقا کہوں تجھے سر ورہ کہوں کے مالک درد پاک اللہم صلی علیہ السلام شکریہ مولا محمد اللہ 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 صلی اللہ علیہ وسلم حضرات اللہ تبارک وطولہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وما ارسلنا الا رحمت للعالمین اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہان کے لئے حضرات اللہ تبارک وطولہ نے جتنے بھی نبی کو دنیا میں بھیجا ہر نبی پر اللہ تبارک نے دنیا میں عذاب نازل کیا قوم آدھ کو ہوا اُلا لے گئی قوم سمود زلزلہ سے برباد کر دی گئی قوم نوع کی بستیاں اُلے پُلر کر دی گئی نبی علیہ السلام کے مجرمین خنزیرو پندر بنا کر ہلاک کر دیئے گئے مگر اے ایمان والو آؤ اپنے آقا قریم رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا جلوا دیکھو کہ مکہ کفارِ مکہ نے کیسے کیسے ظلم کے پہاڑ پہ تولے اللہ تبارک و تعالی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر زندی اور قومتیں لگاتے رہے پھر بھی ان جرموں کے باوجود نہ تو ان پر آسمان سے پتھا نازل کرے گئے نہ تو ان کی بستیاں اُلد پُلد کی گئی نہ تو ان کی صورتیں دوسرے میں پتنی گئی بلکہ حق تو یہ ہو چکی تھی کہ کفارِ مکہ دعا مانگا کرتے تھے اے میرے پروادگار اگر واقعی قرآن اور دین حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھا نازل کرتے اگر واقعی قرآن اور دین حق ہے تو ہم پر پتھر پرسا دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا کَانَ اللَّهُ يُعَذْبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ اور اللہ کا کام نہیں کہ انہیں عذاب کرے جب جب اے محبوب تم ان میں تشریف فرما ہو ماشاءاللہ نجبی اس نے محلت دی کہ اس عالم میں ہے کافروں مرتبت بھی رحمتِ رسول اللہ کی کافروں مرتبت بھی رحمتِ رسول اللہ کی حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں کموں بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار امبیاء کرام اور رسولہ نے عظام کو مبوس فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کو موجزات اور قومالات دے کر بھیجا حضرتِ آدم علیہ السلام آئے تو رحمت لے کر آئے حضرتِ نوhora علیہ السلام آئے تو رحمت لے کر آئے حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام آئے تو رحمت لے کر آئے الگرہ جتنے بھی نبی آئے سارے نبی رحمت لے کر آئے سارے رسول رحمت لے کر آئے جب میرے مصطفی آئے تو رحمت بن کر آئے سرکار اللہ کے انشاءят فرماتے ہیں تیرا خد مبارک کلگن رحمت کی ڈالی ہے اسے Karma کر تیرے رمریں بینا رحمت کی ڈالی ہے اسے وہ کر تیرے رمریں نارے تکبیر نارے تکبیر نارے رسالت نارے رسالت یا رسول اللہ پیغامِ غوثِ عظم کانفرنس نارے تکبیر نارے رسالت یا رسول اللہ زراد اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں رشاد فرماتا ہے وَمَا عَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہان کے لئے اور اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں اپنی شان کو یوں بیان کرتا ہے الحمدللہ رب العالمين سب خوبیاں اللہ تعالی کو جو مالک ہے سارے جہان والوں کا تو پتا چلا کہ اللہ تبارک و تعالی پوری قائنات کا رب ہے اور میرے مصطفیٰ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پورے جہان کے لئے رحمت ہے تو حضرات پتا یہ جلا کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحمت بلکہ عالم کی حرشیں سفر و مشرقین پر بھی رحمت ہے شاید کا فرماتا ہے رحمت رسول پاک کی حرشیں بے عام ہے رحمت رسول پاک کی حرشیں بے عام ہے ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نام ہے ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نام ہے حضرات اللہ تبارک و تعالی نے اپنے آقا قریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر رحمت دے کر اس دنیا میں بھیجا حضرات آپ ایک واقعہ سمات کرتے چلے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ انشاءات فرماتے ہیں کہ ہم آقا قریم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ کی کسی گلیوں سے گزرے تو اس گلی میں ایک ایرہ بھی سو رہا تھا اور اپنے خیمے کے قریم میں ایک ہرنی کو باندھ رکھا تھا اس ہرنی نے جیسے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی ہے اور رونے لگتی ہے فریاد کرنے لگتی ہے اجنے منی یا رسول اللہ یا رسول اللہ ہماری مدد فرمائیے یا رسول اللہ ہماری مدد فرمائیے فریاد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءت فرمایا ماں حاجتوں کا تمہاری حاجت کیا ہے تو ہی انہی روتی ہوئی انشاءت کرتی ہے کہ اس عرابی نے مجھے پکڑ کر باندیا ہے اور اس جنگل میں ہمارے دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آزاد کر دیجئے تاکہ میں جلدی سے جاؤ اور اپنے بچے کو دودھ پلا کر واپس آجاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءت فرمایا کہ اے ہرنی واقعی تو واپس آجائے گی کہ ہرنی نے انشاءت کے انہی نے کہا کہ اگر میں واپس نہ آؤ تو اللہ تبارک و تعالی مجھ پر تردناک عذاب نازل فرما دے تردناک عذاب نازل فرما دے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہرنی کو آزاد کر دیا اب وہ ہرنی گئی اور اپنے بچے کو دودھ پلا کر کے جلدی سے واپس آگئی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہرنی کو اس کی جگہ پر باندیا اتنی مہوے عرابی شکاری جات گیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہرنی سے کہا کہ تو اسے آزاد کر دے اس ہرنی نے ارشاد پاک کو سننے کے بعد اس ہرنی کو آزاد کر دیا اس ہرنی کو آزاد کر دیا اب وہ ہرنی دورتی ہوئی گوتتی ہوئی اچھتی ہوئی یہ کہتی تھی اشت واللہ الہ ان اللہ وہ انک یا رسول اللہ جدھر جنر بھی گئے وہ قرم ہی قرم کرتے گئے کسی نے مانگا نہ مانگا وہ جھولی بھٹے گئے اس راتی ہمارے آقا رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سان ہے کہ جدھر بھی آپ چلے جاتے ادھر قرم ہی قرم فرماتے رہتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دافرہ عورت کے مکان سے تیک لگائے ہوئے کسی گس کسی شخص کے ساتھ گفتگو فرما رہتے کہ اس مکان میں رہنے والی دافرہ عورت نے بغز و حسد کی وجہ سے اپنے گھر کی کھرکیا پنتلی ادھر حضرت جبریل علیہ وسلم آئے اور باردہ قرم میں عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس مکان سے تیک لگائے گوہ لگائے کھڑے ہوئے ہیں یہ تافرہ عورت کا مکان ہے اور اس مکان میں رہنے والی کاثرہ عورت نے آپ سے بغز و حسد رکھنے کی وجہ سے اپنے گھر کی کھرکیا پنتلی ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی رشاد فرماتا ہے کہ میرے محبوب کا جسم مبارج جس مکان سے مس ہو گیا وہ نہیں چاہتا کہ اس مکان میں رہنے والے جہنم بجلے نارے تقبیر نارے رسالت مصلکے عالی حضرت رفتی فہی مختر صاحب قبلہ نارے تقبیر نارے رسالت اللہ تبارک و تعالی علشاد فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نہیں چاہتا کہ اس مکان میں رہنے والے چہنم میں جلے اتنا سنہ تھا کہ وہ کافرہ عورب پر قرار ہوتی ہے اور اپنے مکان سے باہر آتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدموں میں جھوٹ جاتی ہے اور صدقے سے قلمہ پر کر مسلمان ہو جاتی ہے حضرات یہ ہمارے آقا کی شان ہے اور ملاحظہ کرتے ہوئے چلئے بڑی ہی خصوص بڑی ہی محبت کے ساتھ مات پڑیے اور میرے آقا کی کیا شان ہے ہمارے آقا کا کیا مرتبہ ہے مدینہ طیبہ کی پاک بستی میں جلد کافر مسلمان آئے اور کہنے لگے کہ ہم مسافر ہیں رات بشر کرنا چاہتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا کہ تم آپس میں اپنے آپس میں ان مسافروں کو بات لے رشاد پاک سن کر کے سارے صحابہ نے ایک ایک مسافر کو بات لیا ایک مسافر مہمان باقی تھا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کافر مسافر سے کہا کہ لیا تم میرے مہمان ہو تم میرے ساتھ چلے اسے کافر رحمت میں لے جایا گیا بلی عزت کے ساتھ بیٹھانے کے بعد اسے ایک بکری کا دودھ دیا گیا جسے وہ پی گیا پھر اسے دوسری بکری کا دودھ دیا گیا وہ بھی وہ پی گیا حتیٰ کی اسے ساتھ بکریوں کا دودھ دیا گیا وہ سارا پی گیا پھر اسے کھانا کھلایا گیا وہ اتنا کھایا اتنا کھایا کہ سارے گھر کا کھانا ختم ہو گیا اب اسے بستر پر آرام کرنے کے لیے کہا گیا ہجرے کا دروازہ باہر کے پنڈ ہے ہجرے کا دائمہ دروازہ باہر سے پنڈ کر لیا گیا اور کھانا تو حد سے زیادہ کھا چکا تھا جس کی وجہ سے اس کو رات میں پیٹے میں تکلیف ہوتی ہے اور نیت کی حالت میں بستر پر پاکھانا کر دیتا ہے اب جب صبح آگ کھلتی ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ ہمارے کپلے بھی خراب ہو چکے ہیں اور بہتر تو چادر بھی لجاستِ عالوب تھا دل ہی دل میں شرمندہ بھی ہے اور بھاگنے کی فکر بھی کر رہا ہے کی غیبتہ نبی سرگل سلکار ملطفی صلی اللہ علیہ وسلم نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلکِ عالی حضرت علماءِ اہلِ سنت مفتی محیبِ رضا صاحب اللہ مستاذِ مہترم نعرے تکبیر نعرے رسالت باہ 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 کی غیبتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مسافر کی پریشانی سے آگا ہو چکتے ہیں اور چکے سے جاتے ہیں ہجرے کا دروازہ کھول دیا مسافر نے باہر لکھر کر کے دیکھا کہ کوئی شخص موجود نہیں ہے دائے بائے دیکھا کوئی دیکھنے والا موجود نہیں ہے اب وہ مسافر گھر سے نکلتا ہے اور بھاگ جاتا ہے ادھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرے میں جاتے ہیں اور کیا دیکھتے ہیں مسافر مہبان موجود نہیں ہے خراب چادر موجود ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خراب چادر کو اٹھایا اور اپنے ہاتھوں سے بھونے لگے ادھر وہ مسافر راستے میں اسے خیال آیا کہ وہ اپنے گھر کی اپنے گلے کی گلے کی تانیز یا قیمتی تروار ہجرے میں بھولا ہوا ہے جسے وہ لینے کے لیے واپس آیا اور کیا دیکھتا ہے کہ ہماری خراب کی ہوئی چادر کو نبی کریم رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے دیکھ رہے ہیں مسافر نے اتنا دیکھا کہ اس کی آنکھوں میں عیسی آگئے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسافر سے ایسے کوئی ایسے کوئی برداؤں نہ کیا تاکہ اسے شرمندگی حاصل ہو لیکن میرے آقا نے یہ کہا کہ یہ تمہارا سامان ہے جو تم حکرے میں بھول آئے تھے یا جائے اسے لے لو وہ مسافر کی آنکھوں میں آسو آگئے اور روتے روتے عرقن میں لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بستر کے حساب کیا ہے کہ میرا دل ہی حساب کر دیا ہے صدقے دل سے کلمہ پر اور مسلمان ہو گیا رحمتِ رسولِ پاک کی ہر شیبِ عام ہے ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نام ہے حضرائبت دو سے تین منٹ کا وقت اور لینا چاہتا ہوں حضرت عنیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انشاءات فرماتے ہیں کہ ہم آسو قریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں گئے ہوئے تھے کہ ایک درخت کے پاس سے گجرے اس طرق پر دو چڑیا کے بچے بیتے ہوئے تھے حضرت عنیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس چڑیا کو پکل لیا اور پکل لیا اس چڑیا کی ماں نے دیکھا ہمیں اور رتی ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آگری اور فریاد کرنے لگی یا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے بچے کو کس نے پکلا ہے تو ہم نے عجد کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکلا ہے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءات فرمایا کہ اس کے بچے کو اس کی جگہ پر رکھاؤ حضرت یہ ہمارے آقا کی شان ہے یہ ہمارے آقا کی بارگاہ ہے ایسی بارگاہ نہ ہوئی ہے اور نہ قیامت تک ہوگی حضرات یہ ہمارے آقا کی تارگاہ ہے جہاں پہ ہر ایک کی فریاد سنی جاتی ہے جڑیا کی فریاد سنی جاتی ہے ابنی کی فریاد سنی جاتی ہے اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں اور سب کی مدد کی فرماتے ہیں تو حضرات جب جانوروں پر اس قد مشخصتوں مہربان ہیں تو ہم غلاموں کو زخو جارتا حضرات اللہ تعالیٰ عنہم اگر ہر نماز کے بعد مدینہ طیبہ کی جانی اپنا چہار کردئے اپنا عرض کریں صلاح و سلام علیکہ وآلکто یا نبی اللہ صلاح و سلام علیکہ وآلک Rudy یا حبیب اللہ صلاح و سلام علیکہ وآلک یا شبیاناء صلاح و سلام علیکہ وآلکا یا طافع البلائي والوبائی ب Financialله اور فرض عرض کریں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلق کی حقیم هتو رزق کی قاسیم هتو تم سے ملا جو ملا تم پہ کرے لے دری تمہوں حفیظوں مغیر کیا ہے وہ دشمن خبی تمہوں تو فرخوف کیا تم پہ کرے لے دری اور فرعرف کرے پرستان ہی دیکھ کر عبر رحمت بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے چمک دستے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے ورق تمام ہوا اور یہ دحد باقی ہے ایک صفینہ چاہیے اس بیرے بیکرا کے لیے امالینہ اللہ البالہ السلام ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر لیمبر ایجنسی سبسکرائب کریں